ہلو بچوں ویلکم ٹیوری کلاس تو آج ہم چیکٹر نمبر تھری چاچا چکھن کل یہاں تک آپ نے پڑھا تھا دیتا ہو تو دے جائے آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے تو چلیے ہم اپنے کلاس کو شروع کرتے ہیں دو منٹ بعد بندوں نے آ کر بتایا کہ وہے مان گیا چاچا چونک کر بولے مان گیا چاچا نے گن کر حساب لگایا ہم آپ چھٹن کی ماں للو دودھو بینوں اور چھٹن کل چھاہ چھاہ دونی بارہ یعنی ایک درجن پر دیکھو دو تین گچھے اندر لے کر آنا ہم آپ ہی ہم آپ ہی اس میں سے اچھے اچھے کیلے چھانٹ لیں گے تو اس کے بعد دو منٹ بعد بندوں گھر میں واپس آتا ہے آنے کے بعد چاچا سے کہتے ہیں کہ ہاں کیلے والے مان گئے تو پہلے ہم نے جیسے ایک کہانی میں پڑھا تھا کہ چھ آنے درجن بول رہا تھا فل والا اس کے بعد چاچا نے کہا کہ تین آنے درجن دیتے ہیں تو دے جیو نہیں تو ہم نہیں لیں گے تو ابھی فل والا مان جاتا ہے تین آنے درجن پر تو اس کے بعد چاچا کیا کرتے ہیں چاچا اپنے گھر کے سدیسیوں کو گنتے ہیں جیسے کہ ہاں پہ چھے ان کو نکلتا ہے چھاہ کل تو اس کے بعد دو تین گچھے اندر لے کے آتے ہیں بندو ٹھیک ہے گھر کے اندر دو تین گچھے کے لے کے گھر کے اندر لے کے آتے ہیں آنے کے بعد خود اسے چیک کرتے ہیں فل والے نے گچھے اندر بیج دیے چاچا نے کیلوں کو دبا 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 کر دیکھا اور درجن بر الگ کر لیے فل والا باقی کیلے لے کر چلا گیا اس کے بعد فل والے فل والے نے کیلوں کو بھیج دیا اندر اس کے بعد چاچا نے کیا کیلوں کو دبا دبا کر دیکھنے لگا بندو کیلے اندر رکھایا اور رکھایا اور راکھ لہ کر برطن مانچنے لگا چاچا نے کہا پیتل کے برطن پیتل کے برطن صاف کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کی ہوتی ہے کہ املی کی پریوک سے پہلے برطنوں کو ایک بار اچھی طرح مانچ کر صاف کر لیا جائے اس کے بعد جیسے ہم نے پہلے کہانی میں پڑھ کے آئے تھا کہ سارا پیتل کے برطن چاچا نے بندو سے باہر منگوایا تھا ان کو صافائی کرنے کے لیے تو اب چاچا کہتے ہیں کہ پیتل کے برطن صاف کرنے کے لیے ضروری اس بات کی ہے کہ املی کا استعمال کیا جائے برطنوں کو اچھی طرح سے مانچ کر صاف کرنے کے لیے مگر بندو میرے بھائی ان کیلوں میں جو ہمارے حصے کے ہیں ہمیں لا دیجیو ہم تو ابھی ہی کھا لیتے ہیں اب چاچا سکن کیلے کھانے کے لیے شروع ہوتے ہیں بندو سے کہتا ہے کہ جو ہمارا حصے کا ہے وہ ابھی ہم کھا لیتے ہیں اب ہمارا کیلے لے کے آ جائیے ٹھیک ہے تو آج ہم یہاں تک یہیں تک رکھتے ہیں تو ان میں جو وارڈ میننگ سا رہے ہیں بچوں ان کو آپ اپنے کوپی پہ کرنا ہے کل دو وارڈ میننگ کیا تھا آج آپ آپ کو دو وارڈ میننگ کرنا ہے سو یہاں تک جو پڑھا ہے آج کا سبھا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر پھر بھی کسی کو کچھ پرابلم ہوتا ہے تو آپ میرے سے کانٹیک کر سکتے ہیں سو اسٹے اڈ ہوم اسٹے سے تینکو موسیقی موسیقی